احمن الرسلاللہ علیکم دوستو ناول تحمد تمہارے عشقی تیس تنبر اکتیس رائٹر حادیہ مغل شام ہوچکتی نہ واج روم سے باہر آیا نہ انابیہ نے اپنے جنگہ سے حرکت کی وہی جمعی بیٹری وہ اب تھکنے لگے تھی جسا میں علاق درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی لیکن جو درد دل میں تھا وہ اس سب سے بڑھ کر تھا مخبور آنکھوں کے گوشے سوجے سوجے تھا جبکہ چہرے پر بولا بھی پن حیل تھا پر اب نہ آنکھوں میں آنکھوں نہ ہی کوئی تاثر تھا دوسرے کمرے کے دروازہ کھولنے کی آواز پر بھی کوئی حرکت نہیں کی سردن کافی سوگ مناز چکتی اب اٹھ کا چلنے کی تیاری کرو وہ اندر آتے تنزیہ بولا انہابی نے ویران آنکھوں سے واج کو دیکھا جو سرک پڑتی آنکھوں سے اوٹ سے ہی دیکھ رہا تھا کھڑی ہو اور ہلیہ درست کرو واج نے بے تاثر انداز میں کہا وہ چپ چاپ کھڑی ہوئے اس کی جانے بڑھنے لگی واج اپنے جگہ جمعہ کھڑا رہا اتنی فرمام دارے کی اسے امید نہیں تھی وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی ایک نظر اس کے سپاڑ چہرے پر ڈالے وہ جھکی اور نیچے بیٹھتی اس کے قدموں کو تھام گئی نہ کوئی لفظ نہ کوئی آنسو بینہ کچھ کہے وہ اس کا وجود کیا پورا دنیا ہیلا آ گئی تھی وہ اپنے جگہ سے ہیل نہ پایا وہ شہزہ دنیا تنا جینے والے جس کے قدموں میں ہر چیز ڈھیر کار دی جاتی تھی آج وہی شہزہ دی اس سہر ستم گر کے پاؤں تھا میں بیٹھی اس کی معافی کی طلاب گار تھی اس نے سکس سے آنکھیں میچ لیں موٹیاں بیچ کر اس نے جڑکے سے پاؤں چھڑوا ہے وہ وہیں زمین پر ڈہیسے گئی ویہ فالتو ڈکو سلو میں وقت ضائع نہ کرو وہاں جا کر اچھے سے اپنے یہ چالت بازیاں دکھانا وہ پتھر کی مورت بنا گھر رہا ہے نابیہ بھائی زمین پر بیٹھے آنسو بہانے لگی چند پال جو آنکھیں خوشکتی ہیں وہ اب دوبارہ بھیگی تھی باندھ کرو ڈراما اٹھو دیر ہو رہی ہے وہ زہچ ہوئے بولا مار دے مجھے واج خدا رہ میرا گلہ دبا دے پر یہ سب مت وہ ہچکیوں کے دنمیان بولے اس نے بازو جکڑ کا اسے کھڑا کیا کہ سہیسیہ سے یہ نہ کروں بولا کیا نہ کروں کوئی وجہ چھوڑی ہے کہ میں یہ سب تمہارے ساتھ نہ کروں وہ چیرے پر جھکے گھر رہا تھا اس کی گنری پلکیں مکمل بھیگی تھی شکر کرو انعبیہ سلطان کہ میں نے کوچھ نہیں کیا کیونکہ تمہاری طرح میں اتنا نہیں گیر سکتا ورنہ تمہاری تو لاش بھی کسی کو نہ ملتی اب اجازت دیریوں مار دیں وہ عذیہ سے بولی اجازت وہ تمسکھور سے بولا انعبیہ نے ابرتیس سسکی روکنے کے لئے لاب سکتی سے دبا لیا تمہیں اپنے طریقے سے پال پال ماروں گا اس کے لئے تمہاری اجازت تو کیا تمہاری کوئی فریاد مجھے نہیں روک سکے گی اس نے سکتی سے انگوٹے سے آنسو رگڑے جتایا تھا اس کی سکتی چہرے پر جلن کا موجے بنی پر وہ سسک بھی ناس کی ولی ماہ کے بعد اگر تم نے اپنے ماں باپ سے جاننے کی یا ذرا سے بھی آنسو باننے کی ذرا سے بھی کوشش کی تو وہیں کھڑے کھڑے تلاق دے دوں گا انعبیہ نے طلاق پر نفی میں سر ہلائے اس کے بازو جکر لیے وہ عج نے فوری اس کے دونوں بازو جٹکے نا نہیں میں بالکل بھی نہیں جاؤں گے نہ آنسو باؤں گے بلکہ ابھی بھی صاف کالی ہے میں نے آنسو پر تلاق نہیں وہ اپنے چیرہ صاف کرتی خوف سے ہدایت دی ہاں میں چلوں گی جہاں کہیں گے چلے جاؤں گی وہ فوری بیڑھ کے قریب ہیلز پہن لگی اس جوتے کلابہ اور اس لباس کلابہ جو زیبتان کیا تھا کوئی لباس اسے نظر نہیں آئے تھا وہ بھاری لیں گا اب وجود پر عذیت کی مانت چوبھن دے رہا تھا پر پرواہ نہیں تھی بس اسے وحاج سلطان کا حکم ماننا تھا اس کی خاطر تبتے سہراہ میں ہر برہنا پاؤں بھی چلنا پڑتا تاب بھی چلنے کو تیعہ آتی وہ لڑکھڑتے قدموں سے اس کی جانبہ جب وہ آگے بڑھا وہ سے دو قدم پیچھے رہی انہابیہ نے عید کے بھیگی سے نگاہ ڈالے یہ دو منزلہ خوبصورت گھار تھا پر ابھی کچھ بھی دیکھنے کا واقت نہیں تھا بس وحاج سلطان کے ساتھ جانا تھا وہ سیڑھیاں اترکا نیچے لاؤنج سے گزر کر جب باہر پورچ میں ہے جہاں سیاہ گاڑی کھڑی تھی بیٹھو گاڑی میں اس نے دو لفظ میں حکم دیا وہ چپ چپ دوسری جانب سے آ کر بیٹھ گئی تھی سفر شروع ہونے لگا سوکی سپیٹ سے گاڑی بھگتا وہ جلد اجلد حویلی پہنچنا چاہتا تھا انہابیہ کو رات کی طریقی ارد گرد کا علاقہ سہ مانے لگا تھا وجود الگ تھنڈا پاڑ رہا تھا وہ بہادر لڑکی جو اپنے چیلنجن کی وجہ سے تنہا ہر جنگہ چلی جاتی تھی آج ایک ہی دن میں اپنی ساری بادری سارا شوک پن کھوچ گی تھی دل چاہا واج کا بازو جکڑ کا چھوپ جائے پر ایسی گستہ کی وہ مر کر بھی کرنے کا سوچ نہیں سکتی تھی اپنی بے بسی اور احساس ندامت نے ایک بار پھر آنکھوں کو بھگو دیا تم شاید بھول رہی ابھی تھوڑ دیر پہلے کچھ بکواس کی تھی اس نے ناک کے سیدھ میں دیکھے سپاٹ پانے سے کھا کے آنا بیا وہ کھلا کر آنکھیں رگڑنے لگے جبکہ دل چاہ رہا تھا ایک بار پھر فوٹ فوٹ کر رو دے اتنا روئے کہ عرش تک اس کی چیخیں پہنچے پر بے بسی کے انتہا پر تھی گھنٹے کے سفر کے بعد اس نے ایک سیلون کے آگے گاڑی روکی وہ ہنگی سے واج کو دیکھنے لگے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا پاتار سے بھی تمہیں نکال کر لانا میرے لئے مشکل نہیں ہوگا اور اگر تم پھر بھی بھاگ گئی تو پھر اپنا انجام سوچ لینا اس بار میں رحم نہیں کھاؤں گا اس نے بازو جکڑ کر اسے اپنے جانب کھنچا صفاقیہ سے بولا وہ سسکی لیتی اس کے قریب ہوئی پر نفی میں سر ہلنہ نہیں بولی اندر جا کر اسے کہنا کہ اس موارہ سے تمہارا میک اپ کرے کہ تمہارا یہ سوجی آنکھوں میں سجا یہ مکار پن اور اس دل فریب چہرے کی ساری کنونیت چاند پال کے لیے چھوپ جائے اس کے چہرے پر انگوٹے کا سخت لمس پھیرتا وہ اس کارٹ دارے سے بولا اگلہ ہی پال اسے بردرا جھٹک چکا تھا وہ ونڈو سے لگی لاب کاٹ کر رہ گئی پوشٹ پر دارد اوبرا تھا اترو اور جاؤ پورے تیس میٹ بعد میں تمہیں واپس لینے آوں گا اور اگر ذرا سے بھی دیر ہوئی تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا اس کے لفظ کو ساتھ پن اس کے رنگٹے کھڑے کر چکا تھا مردہ قدموں سے اترتی وہ روپ مردی آگے بہننے لگے لاب کا کونہ دانتوں تلے دبا کر اس نے آنسو کا گلہ گھونٹا تھا جو بیتابانہ بہنا چاہتے تھے وہاں جو اس کے اندر جانے تک وہ ہی کھڑا رہا فیلحال وہ اس لڑکے کا پروسہ بلکل بھی نہیں کر سکتا تھا رات کی تاریخی میں روشن سے سجا یہ حسین بھاگ الگی سما باندھے ہوئے تھا دمیس دور میں بیٹا میوزک اور فلوں کی حسین سجاوٹ سے سجا سٹیج سب کی آنکھوں میں اشتیاغ بھار رہا تھا تقریب شروع ہو چکی تھی سب جو صبح سے پریشان حال تھے وہاں سلطان کی ایک کال سے مطمئن ہو چکی تھی اس نے ٹھیک آٹھ پہ پہنچنے کا کہا تھا وہ ٹھیک آٹھ بجے یہاں ضرور پہنچتا پھر چاہے جو مرضی ہو جاتا وہ اپنے کول کا سچا شخص تھا سب انتظامات وہ فون پہ ہدایات دے کر مکمل بھی کروا چکا تھا جس کا ثبوت یہ نہیت نفہ سا سجا حال نمہ باغ تھا حویلی میں موجود مہمانوں کو یہ کہہ کر محتمین کیا گیا کہ رات انابی کو حویلی اور گاؤں کی فیضہ سوٹ نہیں کی تھی تب ہی وہ واپس واج کے ساتھ اس کے فلیٹ جا چکی تھی اب سر شام ہی وہ واپس وہیں سے تیار ہو کر پہنچنے والے تھے تعبیر کی بے قرار نظریں انٹریس کی طرف ہی جمعی تھی وہ نوفل جزدان سے سوال جواب کرنا چاہتی تھی اپنی ہر ارجان سلجانا چاہتی لیکن وہ شخص راست نہ جانے کانا تھا اس کو سب چیزیں فراہم کرنے والا شخص ایک موبیل اسے نہیں دے سکا تھا اس بات کا الاغ ہی تا ہوتا جو ذہن پر حاوی تھا آج اگر وہ شخص سامنے آ جاتا تو ایک آدھ قتل وہ اس کا کار ہی رہتی وہ الاغ بات تھی کہ اپنی سوچوں میں یہ بھی نہیں سمجھ پائی تھا کہ ایک آدھ قتل کے بعد وہ زندہ کیسے بات جاتا بلیک پرنو کو چھتی فراہ جس پر ہوا کا ورک بالوں کو آج اس نے جوڑے میں قید کیا تھا کانوں میں بھاری آویز تجاب کے شفاف چہرے پر وہ سموکی آئی میک اپ اور لبوں پر ڈارک ریڈ کلہ لگایا عروشے کی آنکھوں میں بورتنا چوب رہی تھی تابیر سے اس کی خاص دشمنی نہیں تھی ایک وقت تھا جب وہ اس سے تھوڑی سی اچھی لگتی تھی پر پھر سلمان بھائی کے بعد اس کے ہونے والے شوہر کی وار رفت گی بھری چاہت جو کامیاب تو نہیں ہوتی اور پھر اس کے بدلے اس شاندار سے شخص نوفر جزدان سے شادی کونو اس کے دل میں حسد بھر گیا تھا مزید جلتی قصر وہاہ سلطان کی شادی نے کی تھی اس کے دل میں یہی خیال پنہا تھا کہ وہ وہاہ سلطان کی ہوگی پر اس کے شادی نے جیسے حسد کی آگ کو بھڑکا کر راکھ دیا تھا جب میر کی بے قراری کو بھی وہ اچھے سے سمائی رہی تھی وہ یقین نوفر جزدان کا ہی انتظار کاری تھی جمال ملک اور ان کی بیوی بی ولیمہ کی تقریبیں موجود تھے وہ صرف کمال ملک کے کہنے پر ہی آئے تھے جبکہ سنم نے آنا مناسب نہیں سمجھا تھا شہین ساگر باقاول جمال ملک اس ملک میں موجود ہی نہیں تھا اور سنم اپنے ہسپٹل میں ہی تھی تبس سم بیگم اور فرمان علی بھی پہنچ چکے تھے اب صرف اس سب کو انتظار ان دونوں کا جبکہ تعبیر کو نوفر جزدان کا تھا بہر گاڑی کے حرم پر سب فوٹوگرافیں انٹرس کی جانے بڑھے تھے وہاہ نے گاڑی رو کا ایک ادھوری طلق نظر اس کے سوگوار روح پر ڈالیں میرر اور سٹونز ورک سے سجی وہ پیچ میکسی اس کے نازک سراب پے کے حساب سے کافی بھاری تھی جب جسے وہ بمشکل سنبھال پاری تھی وہ بھاری ملکوسات کام ہی پہنتے تھی کال کے نسمت آج ڈریس کچھ زیادہ ہی ہائیوی تھا جوڑے میں بندے بالوں کی چاند لٹیں اطراف میں بکھری تھی گلے میں نفیس سا نیکلس اور پیچ ہیلز میں وہ کسی پرستان کے پری جیسے ہی تو لاغ رہی تھی پر دل کا حال اجڑی بیوہ جیسا تھا جو سسا سسا کر آن قریب ختم ہو جانے والا تھا وہ آج گاڑی سے اترنے لگا جب اس نے ہمت کی اس کا مضبوط بازو جکڑا وہ غزب سے اس کے جانے مڑا میں مام ڈیڑ کے ساتھ بلکل نہیں جاؤں گی اور نہ ہی آنسو بھاؤں گی لیکن آپ پلیس دوبارہ یہ لفظ مات کہیے گا وہ بھیگی موتورم آنکھوں سے التجائی ہوئی یہ وقت تائے کرے کہ ان لفظوں کو میں دھراؤں یا نہیں پر اس وقت تم آخری سانس لیتے ہوئے بھی کوئی التجا کوئی فریاد کرو گی تب بھی میرا دل اتنا سا بھی نہیں پگلے بگلے گا اس نے ہاتھ اور انگلی کو جوڑے مسائل دی اور اس کی کلائی جکڑ کا بودرہ اپنے بازو سے ہٹایا ہاتھ میں پہنے جوڑے بریس لٹ کے دباؤں کی جسے کلائی میں شدید داد اٹھا پر وہ ضابط کر گئی تھی اس کا ہر ستم اسے اب ہر حال میں قبول تھا وہ گاڑی سے اتر چکا تھا کل جتنا وہ کھوش تھی مسکرار تھی لوگوں سے مل رہی تھی آئیس صاحب کا سامنا کرنا اسے پولس رات پر چلنے جیسا لگ رہا تھا وہ اپنے ہی نظر میں اس برو تنا گر گئی تھی کہ اب سر اٹھانے کی حمد نہیں کر پا رہی تھی حریم اور تابیر دونوں بہر آئی تھی حریم انعبیہ کی جانے بڑی جبکہ تابیر وہای سلطان کی جانب ہے جس کے چوڑے سرپے پر وہ بلیک اور سلور امتزاج کا پینٹ کٹ کافی پیارا لگ رہا تھا اس کے چہرے کے سپارٹ پانے الگ اس کی سہرانہ شخصیت کو چار چاند لگایا تھا بھائی وہ آج خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور وہای سلطان کے سننے سے لگی کسی بھی حال میں بھائی کو منع لینا تھا باپ جیسے بھائی کو تکلیف دی اور آپ پر اتنے مسائب آئی اور میں آپ نے ہی گھم کا سوگ مناتے رہی اس کی بھیگی آواز پال میں دل کو پسیج گئی تھی تابیر اس نے نرمی سے اسے خود سے جدا کیا جو شرمنگی سی نظر چکائے ہوئی تھی میں ناراض نہیں تم سے تو کبھی نہیں ہو سکتا بس تھوڑا سا خفاہ تھا جو اب باقی نہیں رہی اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھے وہ ساری کلفتیں پال میں دور کر گیا تابیر کسی آنکھوں میں جگن و روشن ہوئے تو وہ آج بھی کچھ مطمئن ہوئے مسکرائے پر یہ مسکرائے اگل ہی پل سے مٹ گئے جب انابیہ کے برابر لائے گئے تابیر نے ایک طلاق نگاہ اس کے معصومی بھرے چہرے پر ڈالی انابیہ کا دل دھاک سہر آئے گیا یعنی وہ کل اس کی سچائی سے انجان تھی اور جان چکی تھی تب ہی آج نگاہوں میں کڑ وڑا ہرد بھری تھی تابیر تم دوسری جانے با حریم نے اس کو ٹھکا دیا تو وہ چونکتی وہای سلطان کے برابر کھڑی ہوئی اب وہ دونوں بلکل ساتھ ساتھ کرے تھے انابیہ کا پہلو میں ساکت پڑا دل دھڑک اٹھا جب وہای سلطان نے اس کے کمر میں ہاتھ لے لے شدہ سے اسے جگڑا اس کے لبوں سے دبی دبی چیخ بمشکل نکلتی رہی تھی رکی تھی جس نفرت امیزی کا مزارہ اس کے لمحصے میں تھا وہای سلطان کے لفظوں سے بھی باٹھ کرتا وہ آنسو اندر اتارے گھنری پل کے جبکتی خود پر کابو راکھ پائی فوٹوگرافرز یہ منظر قید کرتے دونوں کو مسکرانے کا کہہ رہے تھے پر دل میں کوئی جذبہ ہوتا تو مسکرانے کا کہہ رہے تھے وہای جنہیں یہ بھی زامت نہیں کی جبکہ حریم کی سرگوشی پر ایک زکمی سی مسکرانے اس نے لبوں پر سجا لی منظر قید ہونے لگے جبکہ دل مزید سسکنے لگا لوگوں کی رشت کے بری نگاہیں اس سے چوبتی محسوس ہونے لگی شاید یہ اپنی لگائے کی تحمد کا احساس تھا جو آج وہ نظریں چوبہنے دے رہی تھی مگرنہ یہی نظریں کال اسے اتنانے پر اخصار رہی تھی تم تو کافی اچھی ایکسٹرس ہو انعابی سلطان کاب کس وقت مسکرانا ہے کس وقت رونا ہے کافی آرام سے ساب کر سکتی ہو وہ ایک بار فیل دل جلا گیا تھا وہ انعابی کو تمہیں سٹیج پر بڑھنے لگا کمار کے گرد اب بھی ہاتھ موجود تھا جس میں سختی بڑھتی جارتی اس کی نظر اپنے ماں باپ پر گئے جن کی چہرے پر اس کی جدائی پر گھام کی پرچائی تھی اکلوتی بیٹے کے چیرے کا حضن فرمان علی پال میں بھاپ گئے باپ کا دل تراب اٹھا تھا وہ سٹیج پر وہاں کے حمراہ کھڑی تو ایک بار پھر لوگوں نے ان کی جوڑی کو دیکھا اور پھر کئی سرگوشیوں کئی لوگوں کے لبوں پر دبے قصے کا حوالہ تھا تو کئی اس خبر سے انجان ان کی جوڑی سرہ رہے تھے تمہارے ماں باپ آ رہے ہیں چلو شاباز شروع ہو جاؤ اور میری بات کو ذہن میں اچھے سے بٹھا لینا اس نے کمر پر دباؤ ڈالے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو لڑکڑائی پر خود کو سمدھا لی لیا فرمان اور تبصم بیگم سٹیج پر ہے تو وہ جھٹ باپ کے سینے سے لگی آنسو بہنوں کو تیار ہوئے پرواز سلطان کی دمکی نے سانس کے ساتھ آنسو بھی خوشکر ڈالے اس نے باپ کے سینے سے لگے نگاہ اپنے ستم گر پر ڈالے جو اسے ہی اپنے سرک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا انعبیہ نے ساہم کا نفی میں سار ہلا دیا وہ تنزیہ مسکرہ روح موڑ گیا فرمان علی اسودہ سے مسکراتے بیٹی کا سر تھپک کر رہ گئے تبصم بیگم نے بھی آگے بڑھ کر بیٹی کو سینے سے لگا اتنی جلدی وہ ان سے دور چلی گئی تھی کہ ان کو یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا ماما آپ مجھے بلکل بھی جانے کا نہیں کہیں گی کچھ بھی نہیں وگرنہ وہاج ناراض ہو جائیں گے ہم دونوں ہنیمون پر جا رہے ہیں ان کو میں نے بہت مشکل سے منایا بھیگی آواز پر قابو پائے وہ بہت مشکل بولی تبصم بیگم نے حیرہ سے اسے دیکھا جس نے ماں کا ہاتھ تھام کا دباؤ ڈالے انہیں کچھ بھی کہنے سے روکا اور پلکے جھپک کر آنسو چھپایا کیسی بے بسی تھی نہ رو سکتی نہ ماں باپ کو اپنا گھام کہایا سکتی تھی اس شخص نے کوئی راہ ہی نہیں چھوڑی تھی ادھر اس کا ایک آنسو گرتا اور وہ پال میں اسے اپنے لفظوں سے بے دردے سے قتل کر لیتا وہی کونوں میں کھڑی تعبیر ان دونوں پر سے نظر ہٹاتے باہر دیکھنے لگے کہ شاید وہ آج کو میں جو سستانے کے موڑ میں ہو بھائی سے نرز گے بہا لئے تو اس شخص کا خیال آیا اب چیرے پر فکر مندی فیلی تھی نہ جانے وہ شخص کہا تھا کہیں کسی مسئیبت میں نہ ہو ایک تو قتل کی آرام سے گومتا کہیں کسی نے وہ جرچل لے کر رہ گئے یا اللہ وہ ٹھیک ہو اسے اپنی امان میں رکھنا اس کے لبوں سے بے سخت دعا نکلی تھی مجھے پورا یقین ہے کل کے لفظوں کا بدلہ لے رہا ہوں یہ شخص کہا تھا اس نے پوکاروں گی تو ابھی نہیں آگا پتہ چل گیا ہوگا میں پوکار رہی ہوں اب تو بلکل بھی نہیں آئے گا آنکھ کا کونہ رگڑتی وہ خود سے شکوہ شکایت میں مگان تھی حریم اس کے طرف آئے تو بھگی آنکھیں اس نے سختی سے رگڑی سٹیج پر قدم بڑھا وہ دو بار پیچھے مڑکا دیکھ چکی تھی تقریب اقتتام کو پہنچنے والی تھی اس کا انتظار انتظار ہی رہا تھا اس شخص نے جیسے نہ آنے کا اہد باندھ لیا تھا بھائی وہ شین سگر پورے ہفتے بعد دیکھتی حیران ہوتی پر اگلے ہی پل غصہ اود آیا تھا پچھلے ایک ہفتہ سے مجھے اس گھر میں قید کی آپ کونسی دنیا میں گوم ہو گئے تھے وہ تیک ہے چتون لیے شایان کی طرح بڑی کیسی ہو شایان ہر بات نظر انداز کی اس کو ساتھ لگا گیا بات مت کریں مجھ سے وہ خفقی سے بولے میں بزنس میٹنگ کے لیے آوٹ آف کنٹری گیا تھا تم جانتی ہو کہ میں اپنے کام کے معاملے میں لا پرواہی نہیں کرتا اس کا سر تھپکے وہ نرمی سے بولا جبکہ سنم کے ذہن میں باسد کے لفظ گھوم کر رہ گئے بھائی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا وہ سیدھے ہوئے بولی ابھی نہیں ابھی میری ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ ہے وہ اٹینڈ کر کے ہم آج شام ہی گاؤں کے لیے نکلیں گے تم بھی میرے ساتھ چلو گی اس نے سورہ سے بات کے نفی کی تھی سنم کا رنگ فاق ہوا گاؤں جاننا مطلب ذہن چود رہی وہ جوجل لیتی نفی میں ساری لگے سنم کوئی بانہ نہیں چلے گا بس مجھے آریان بھائی کو آزاد کروانا ہے بھائی ہم پولیس کی مدد سے بھی تو تمہارا دماغ ٹھیک ہے اتنے سالوں سے میں کیا جھک مار رہا ہوں وہ پال میں بگڑا تھا جبکہ سنم اپنے نفیس طبیعت بھائی کا انچہ لہجہ بمشکل حضم کار پائے اس کا سہمہ چرہ دے کر شایانے چیرے پر ہاتھ پھرے اپنے تاثرات چھپائے سوری بس آریان کی میں سے درود ریود ہو گیا تھا وہ ایک بار پھر ساتھ لگائے بولا اس وقت میرا جاننا ضروری ہے تم پیکنگ کر لینے فیلیٹ پر اکیلی مت جانا وہاں سلطان نامی تلوار اب بھی تمہارے سر پر منڈل آ رہی ہے گارڈ کو ساتھ لے کر جانا اس کے گال تھپا کر وہ تیسے اوپر بڑھا جبکہ وہ وہیں کھڑی خود کو گاؤں جانے کے تیار کرنے لگی تھی سیگل سیب آج آپ خود یہاں کافی حیرت طلب بات ہے شایان چہرے پر فیلی ناغواری بمشکل اوجل کی سامنے موجود شخص سے مخاطب ہوا جو آج بھی اپنا چیرہ چھپائے ہوئے تھا آپ کے نقصان پر افسوس کرنے آئے تھا سجاد بات کی بیانہ کے موت پر کافی افسوس ہوا ہے وہ مسلم تحصف سے بولا ان چھوٹے مٹے نقصانات پر میں گھور نہیں کرتا شایان نے اندر کی حالت چھپائے سامنے موجود پر اثرار شخص کو دیکھا جبکہ وہ جانتا تھا اس شخص کے قطع سے اس کا کے ساتھ تک نقصان ہوا تھا نقصان تو نقصان ہوتا ہے چھوٹا نقصان بڑا بھی ہو سکتا ہے اس نقصان کی بھرپائی میں بہت جلد کرلوں گا شایان لا پروائے سے بولا میٹنگ کا مقصد جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیشہ یہ کام میں سر انجام دیتا ہوں اگر ماسٹر ہی میٹنگ ارینج کروائے تو کافی حیرت طلب بات ہے وجہ جانتی ہو تم کیا دورہ نہ ضروری ہے مسٹر سائیگل نے شایان ساگر کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا جہاں چھپی جلد بازی وہ بھاپ چکا تھا پچھلی مرتبہ کی ڈیل میں کافی نقصان ہوا ہے شایان کے خاص آدم نے فائل سامنے رکھی تو مسٹر سائیگل نے اپنے جانب کی اپنے آدموں پر نظر کے مجھے لگتا ہے دشمائے اندر کا ہی ہے سائیگل نے اس کی آنکھوں میں دیکھے اسے جتایا تھا شایان ساگر بھیڑیہ نہیں پالتا وہ ہمیشہ پالتو وفادار کتے پالتا ہے شایان کے بعد پر اس شاک کی آنکھیں مسکرائیں کبھی کبھی کتے بولے ہوئے اپنے مالے کوئی کارڈ ڈالتے ہیں شایان نے چاؤں کا اسے دیکھا جس کی آنکھوں کا تاثر ہی سب جتاہ دیتا تھا اس کی بات کے حوالے پر شایان نے سرک انگارہ چہرے سے اسے دیکھا قابو رکھیے ساگر سے ہر بار کوشک کامیاب ہو جائے ضروری تو نہیں اس نے مگرویے سے کہہ کر اپنی آنکھوں کو چھوٹا کیا کام کے بعد پر آتے ہیں وہاں موجود صاحب کے موجودگی میں وہ اپنا ذابط نہیں کھونے دینا چاہتا تھا پیشلی مرتبہ بیس کا ہنسہ مار کیا گیا تھا جس میں آپ صاحب جانتے ہیں کہ کتنا فیصد ہمیں فائدہ ہوا ہے اور کتنا نقصان صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تو مستر سائیگر نے کھڑے ہو کر فائل پر مار کرنے لگا اگر اس مرتبہ بھی نقصان ہوا تو پھر صاحب کو کسی بھی طرح اس کے بھرپائی اپنے طور پر کرنی ہوگی شایان جانتا تھا اس نقصان کے بھرپائی بہت مشکل ہوتی تھی ذاتی بھرپائی یعنی اس نے کے قربی لوگوں کی قربانی جس کا وہ ابھی بالکل بھی مطمبل نہیں ہو سکتا تھا اس مرتبہ ہمارا ٹارگیٹ ہوگا اکیس سے چوبیس تک یہ تمام ان علاقوں کا اڈریس ہے جہاں اپنا شکار آرام سے کر سکتے ہیں سائیگر نے اس کی توجہ فائل کے جانب دلوائی تو ایک بار پھر شایان کی آنکھوں میں کاہر بڑھا لیکن فائل پر نظر پڑتے ہی اس نے سائیگر کو دیکھا اس نے چونکر وہاں موجود ایڈریس کو دیکھا ایک بار پھر اتنے برس بات انہیں جگہوں کا انتخاب کیا گیا تھا جہاں اس نے حد درجہ تباہی فائل آئی تھی سب لوگ اپنے سامنے موجود فائلز پر سائن کرنے لگے شایان ساگر نے ایک رضا مستر سائیگر کو دیکھا اور چپ چاپ سائن کر دیئے تھے اس نے گڑھ میں واقع دیکھا تو رات کے دو بجرہ تھے ولیمہ کی بعد وہاں جے انہابی کو اپنے ساتھ ہی لے جا چکتا اور وہ بھی حویلی آگی تھا ریور سے بھی اس نے جزدان کے بارے میں پوچھا لیکن اس نے بھی لاعلمی کا اظہار کر کے دل محسوس کیا تھا اب مختلف سوچیں اس کا دماغ جکڑے ہوئے تھی اسے نفل جزدان کی بات تو نے سونے نہیں دیا تھا پھر اس کا آج نہ آنا اور نہ ہی کچھ بتانا اس کی بھوک پیاس نیند سب اڑا گیا تھا اس کے پاس تو نفل جزدان کا نمبر بھی نہیں تھا کہ کم مز کم کال کار لیتی ایک بار پھر اسے شدہ سے غصہ آنے لگا کیا تھا اگر وہ ایک موبیل اسے دے دیتا وہ قتل بار بار آنکھوں کو سامنے گھومنے لگا تو وہ وجود بے چین ہوا وہ اٹھ کر بیٹھتی اپنا چیرہ صاف کرنے لگ جو پسینے سے بھیو چکا تھا میرے دل کیوں اتنا گبرار ہے سب ٹھیک ہے وہ جہاں پی وہ بس محفوظ رہے وہ بیٹھ سے اتر کر فریش ہونے بری تاکہ نوافل پڑ سکے علماری سے جائے نماز نکلتی وہ نوافل ادا کرتی اس شخص کے لئے دعا گو ہوئی تھی جس کے لئے کبھی مر جانے کے دعا کرتی تھی کئی پال وہ بیگے چیرے سے دعائیں مانگتی اس شخص کے گرد حصار بانتی رہی کچھ دیر بعد بوجھال دل ذرا پور سکون ہوا تو وہ جائے نماز علماری میں رکھنے کے لئے اٹھی تاکہ کچھ تھی دیر حویلی کے سبزہ زار میں ننگے پاؤں چال سکے اس کی انگاہ اپنے پرانے ملبوسات کی طرف گئی تو ایک خیال کا کندہ ذہن میں آیا اسے وہ چھوٹا سا موبیل یاد ہے جو وہاج نے اسے دیا تھا وہ چھوٹا سا موبیل وہ یہیں چھوڑ گئی تھی اب بھی وہ موبیل یہیں ہونا چاہیے تھا اسے اچھے سے یاد تھا ایک بار جزدان نے اسی نمبر پر کال کی تھی اس نے اپنے کپڑے ہٹانے شروع کیے اور دل ہی دل میں دعا گو ہوئی تھی کہ وہ موبیل یہیں ہو اس میں جزدان کا نمبر ضرور ہوگا کچھ دیر بعد ہی وہ موبیل اسے ملا تو چیرے پر کچھ تسلیف ایلی وہ بانتا اس نے جلدی سے بٹن دبا کر اسے آن کیا تو چارجنگ بہت کم تھی پر ایک کال وہ اسے ہی کر ہی سکتی تھی وہ کال لاغ میں گئی جان موجود دوسرا نمبر اس دشمن جان کا تھا جس کے لیے وہ پہلی مرتبہ جاگتی بحال ہو رہی تھی اس نے کامتے ہتھوں لرجتے دل پر کابو پائے اس نمبر پر بٹن دبایا اور فون کان سے لگایا اگلی پل اس کا پورا وجود جیسے سماحت بن گیا تھا کال جا رہی تھی یعنی جزدان نے اپنا نمبر چینج نہیں کیا تھا اس نے پیشانی پر چمکتے پسینے کو ایک بار پھر صاف کیا جو آج صرف اس شخص کے خیال سے بار بار چہرے پر آ رہا تھا یک لخت اس کا دل تھما تعبیر کو لگا اس کا گلہ خوش پڑ گیا ہو وہ ایک لفظ بولنے کی متنبیل نہیں کر پا رہی تھی ایک جو جکتے جو آڑے آر تھی لیکن اگل ہی پل وہ دھکت سی ریگن نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی باریک سی شوک آواز ہیلو جزدان اس کا دل دوب کر اوپرا اس نے تسلیچ چاہے کہ وہ اسی کا نمبر ہے یا پھر وہ غلط کال ملا چکی ہے سب وہی غلط بات ہے یک لخت باریک گمبیر آواز اس سے سنائے دی اور ساتھ ہی اسی شوک آواز کا کہہ کا تعبیر ساکت چر سے وہیں بیٹھی رہ گئی وہ آواز نفل جزدان کی تھی پس سب وہی کون تھی وہ اور نفل اکٹھے یعنی بیانوں کی اس سے ذرا بھی انداز نہیں تھا اس کا چراب اگلے ہیل پل آنسوں سے پیگا کتار در کتار آنسو بے فون کان سے لگائے وہ بے حیثو حرکت بیٹھی لے جب سما سے اس کی آواز ٹکرائی وہ اسے ہی پکار رہا تھا تعبیر کہ وہ آواز باریک سوئیوں کی مند کانوں میں چوب بننے لگی برداشت اگلے ہی پل جواب دے چکی تھی اس نے پوری شدہ سے مبیر دور فینک کر مارا اور اپنے کانوں پر سکتے سے ہاتھ جمع کر آنکھیں سکتے سے بند کالیں جیسے وہ آواز اس کی سماعت میں گھس کر اسے مار ڈالے گی یعنی اس کا دل ایسے ہی نہیں کہتا تھا کہ وہ بے وفا نہیں ہے وہ جھوٹا دگہ باز فریبکار آج سب ثابت ہو چکا تھا جاری ہے اپنی رہ کا اظہار ضرور کیجئے گا ایک بار پھر تعبیر اور نوفل سب وہی کون ہوگی تعبیر کیا کرے ٹکے لگاؤ ذرا خوش رہیے دوستو خواتین و حضرات چینل پر آنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکر کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی آپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ